موسیقی موسیقی پیورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ پو پنجاب کا ایک بہت ہی خوبصورت اور انڈیا پاکستان بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ایک خوبصورت گاؤں دکھائیں گے اور اس گاؤں میں خوبصورت مٹی کے گھر دکھائیں گے یہ سامنے جو ہے نا ایک مٹی کا گھر ہے اور اس کی چھت لکڑیوں اور چولستان سے لائی گئی لکڑیوں سے بنائے گیا ہے اس گھر کا آپ کو مکمل وزید کرانا ہے اور آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ ڈیزٹ کے رہنے والے لوگوں کا ایک گاؤں ہے اور اس کا یہ خوبصورت گھر ہے اسی کے اندر ان کا پورا گھر اور بصیرہ ہے سامنے اوپر کر کے یہ برطن رکھے گئے ہیں ان برطنوں کو یہاں پہ کیوں رکھا گیا ہے یہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ کیڑے مکوڑوں اور ہشرات سے اور مٹی دھوپ سے محفوظ رہ سکیں اور ایک تو یہ ان کا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں ویورز آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اب تو مکان پکے ہیں لیکن بیماریاں مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہیں پہلے دور میں مکان کچھے ہوتے تھے لیکن لوگ سچے ہوتے تھے اور یہ ان کے سامنے برطن رکھے گئے ہیں بہت سی بیماریوں اور ٹینشنوں اور مصیبتوں سے لوگ دور ہوتے تھے ان کی بہت ہی سادہ زندگی اور آرام دے زندگی ہوتی تھی یہ ان کی کچھ کیا پڑا ہویا ہے یہ جی ان کی رضائیاں پڑی ہوئی ہیں ہاں جی یہ سردیوں میں اوپر ڈالنے کے کام آتی ہیں کپاس سے بنائی گئی کپاس کی کورٹن سے بنائی گئی رضائیاں ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ ساکھ بنا مردہ لے مندرہ ساکھ بنا مردہ لے مندرہ ہے یہ ہے اچھا اچھا نخلی ہے دیکھیں ہاں 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 یہ بات نہیں ہے جی دیکھیں شہر ہاں diploma ڈالن strange ڈال ڈال یہ ہوئی ہے پڑھلی ہوں بات سے ہلا بات سے جگہنوں ہلا پڑھلی ہلا پڑھلی ہلا جگہن بڑھلی چل ہلا بیٹھا کپڑے کو مٹ شریع نہ لگے یہی وجہ تو ایک تھوئی لے سوں اچھا چل آجیے پڑھینے سے ویورز یہ کیا چیز ہے کوئی کمنٹ کر کے بتائیں کیا چیز ہے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مرگیوں کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے ان کا گھر بنایا گیا ہے مڈ سے مٹی کے ذریعے بہت ہی خوبصورت اور بہت زبردست اور شاندار قسم کا یہ مرگیوں کے لیے ان کا گھر بنایا گیا ہے کیونکہ جانور پالنا مرگیوں پالنا یہ گاؤں میں ایک روایت ہوتی ہے یہ اندر سے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں بڑا اچھا قسم کا انہوں نے خوبصورت بنایا ہوا ہے مڈ سے نا مرگیوں کا گھر پڑی زبردست محنت کے ساتھ مڈ کا یہ خوبصورت گھر بنایا گیا ہے اور ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ سیٹ کیا گیا ہے مڈ سے میں نے ایسا گھر اپنے زندگی میں پہلے نہیں دکھا ان سے آگے جل کے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح بناتے ہیں اور کیا ان کا جو ہے نا کس مٹی کے ساتھ کس طرح بڑا زبردست قسم کا انہوں نے یہ گھر بنایا ہوا ہے یہ گھر کا مالک ہے جس نے تھوڑی بات ہی ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے اور اس کے اندر دو فیملی سیٹ ہیں اور اس گھر کے اندر یہ سامنے بیری کا دراخت ہے بیری جو ہے نا ڈیزٹ کے اندر ایک خوبصورت اور پھلدار پودا ہوتا ہے یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ نکاشی کی گئی ہے ہاتھ سے بنایا گیا ہے کسی قسم کی کوئی مشینری نے یوز کی گئی اس گھر میں بلکل مٹی کے ساتھ یہ خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے ہیں آپ کو دعا دینی چاہیے یہ انہوں نے برطن کھڑے کیے ہوئے ہیں پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کھونٹی ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ برطن کھڑے کرتے ہیں یہ بھی لکڑی جو ہے نا ایک سپیسیفک لکڑی ہوتی ہے ڈیزیٹ کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ انہوں نے اپنے سارے برطن وغیرہ اس مرڈ ہاؤس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں یہ مرڈوون ہے جس سے جو ہے نا تندور کا آ جاتا ہے ہماری زبان میں یہ مٹی سے بنائے گیا تندور ہے اور یہ مٹی سے بنائے گئے چھولے فریش تازہ ہے کیونکہ ہر اچھے تین مہینے بعد یہ پرانی ہو جاتی ہے مٹی تو اس کے اوپر ایک نیا لیئر لگائی جاتی ہے تو ابھی یہ تازہ تازہ لیئر ہی انہوں نے لگائی ہے کچھ دنوں پہلے اور بڑا زبردست شاندار قسم کا انہوں نے فینشنگ بڑی زبردست کی ہوئی ہے اچھا گھر بنایا ہوا ہے یہ کیا ہے اچھا یہ بھی ان کا ایک خوبصورت کمرہ ہے اس کے اندر چل کے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ہنجی یہ انہوں نے علیدہ ڈیزائن میں زبردست قسم کے اپنے برتن اوپر کھڑے کی ہوئے ہیں بہترین بہترین ایک سکون ہے یہاں پہ ایک ٹھہرا ہوئے ایک سلون ایسا ہے یہاں پہ زندگی میں بڑے ارام دے ان کی زندگی ہے نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی سٹریس نہ کوئی پریشانی بڑا ہی زبردست محول اور شاندار زندگی ہے بہترین زندگی ہے ان لوگوں کی یہ اچھاتا ہے یہ ان کا سارا کمرہ آگے چل کے سارا آپ کو بتائیں گے کہ ڈیزائٹ کی خاتون کس طرح نمک پیستی ہیں اور باقی ملک گاؤں کا سارا رہن سٹین ان کا لائف سٹائل اس ویڈیو میں سب آپ کو ملے گا اور آپ کو ویڈیو امید پسند آگی یہ سامنے جو ہے نا انہوں نے مٹی کے برطن رکھے ہیں اور بڑی زبردست لائف بڑی سلو یہ بڑا ہی خوبصورت قسم کا انہوں نے سارا لی آؤٹ کیا ہوئے یہ مالک مکان ہے اور مزید ایک تفعہ فائنل آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ان کا جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا ڈرائنگ روم ڈیرہ یہ وہ ہے اور یہ سامنے سہن ہے بہت زبردست قسم کا گھر ہے لیDE ل Teagle بہت زبردست Gu موسیقی 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 آپ شکریت پارے چیکے ہیں بلدان پشмет BrI آنس لگوں پہلzkہ پانجالی اللہArہ کچھ پسکر بلاحظ بلدان کچھ پانجال دن پڑ کھرا ہام گیا اچھا اس حالوانیان صحیح یہاں کی تکتے چاپ لائچا چاپ لائچا اچھا تو آپ کو یہاں دے ہاں اچھا پہلے 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 فورڈ اچھا ہاشا تو آپ کو کھووو آ سکتے ہیں ہاشا تو آپ کر سکھووو آ کریں انہیس کہیں بن معیں концہار ڈھولے پہلے 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 سکھوووووڈ ہیں سکھوووضی ہیں سکھووووو کہوشن چاری کے overwhelming ہشالے جو ambiguity اس کی کوئی کوئی کھول کرنے پچھا چاہاں ہیں صحیح بھا لکھتا ہو جاندے تو شاہر جسل آدھے تو پیوکا لکھیں آچھا آشا ٹریکٹر کی تا نے صورت آچھا ہی ٹریکٹر کی تا نے فورٹ میسی ہے ہی ٹریکٹر ہے آخری کو کہہ رہا ہے کہ تھا ہی ایسا اللہ کھو اسا ہے کھو آنے مکھے اللہ کھو آنے شاہ اللہ کھو آنے دربار بند کرنے دل کو پیا نئی مسید کو ایسا اللہ کھو چلتا ہے ہاں 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 چاہ رہے ہیں آچھا دادہ حسان شاہدین دادہ بنمیداد دادہ دادہ حسان چاہاک تو سری تھے آچھا آچھا اسا ہوں دا کام کے ٹی بڑا آچھا دیسال پاتا انہوں چاہایا ہندر صانی چاہاں اوٹھ دے آچھا آچھا صحیح 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 لیکن ہے گزر بسر چاہتا ٹی بڑا ڈیگری کام شام متضم گزارہ مزارہ ڈیگری ہے خوشی ہوئے آپ نے کام ہے مطمئن اچھا اچھا صحیح صحیح تھی گیا چاچہ اللہ ریتا چاچہ اللہ ریتا ماشاءاللہ فیٹی ہوئے میں تھا تو بڑے عرصے بعد ریٹھے لیکن ماشاءاللہ اللہ تو مزید صحت دے ہوئے آنی آنی بہت شکریہ چاچہ اللہ ریتا میربانی